آج ہمارے کچھن میں بنی ہے بہترین سی چکن کنہ کی ریسپی جو ہنا صرف دیکھنے میں اس کے کھانے میں بھی بہت یمی ہے اور اس کی بہت ہی مزیدار سی اسان سی ایزی سی ریسپی اسے شیئر کروں گی اس کا ٹیکچر چیک کریں کہ کتنی اچھی اس کی گریوی ہے اسے کتنا اچھا اس کا ٹیکچر ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہمارے کچھن میں بنی جا رہا ہے زبردست سا چکن کنہ ریسپی جس کی بہت ہی ایزی ایسان سی دیلیشیس ریسپی آپ کو شیئر کریں اس سے پہلے آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کر لیے بیل آئیکن کو ہٹ کر دینا تاکہ ایک آنے والی ریسپی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں بسم اللہ حرمانی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کپ آئی لے لیے میجر کرتے ہیں اگر آپ ایک کلو سے پیاز ریٹ کر لیں اگر آپ ایک کلو سے پیاز کریں اگر آپ 1 kg یوز کریں تو آپ 3 حضر پیاز دیں گے اس کے حاف کر لیجئے گا رفلی کاٹ لیے پیاز کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ یہ ہلکا پنکش کلر ہو جائے اس کا جیسے یہ اس میں اور میں نے مزید آئل ایڈ کر دیا کیونکہ ہم نے دو کھلو چکن کا بنانا ہے تو اس کو چیزے فرائی کر لیں گے دکھاتی ہوں کہ آپ نے فرائی کر لینا ہے اس طرح کا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے یہ دیکھیں یہ والی میں بھی تھوڑا کم ہو گیا جنجنگالی کا پیسٹ آئٹ کریں گے 4 ٹیبل سپون چکن آئٹ کر دیں گے اس کو اپنے سرکہ لگا کے کچھ دہر رکھنے کے بعد واش کیا تھا بڑی بوٹی رکھی گا کچھ مسالے میں آئٹ کر لیتے ہیں اس کو فرائی کرنے کے بعد اس کو فرائی کیا ہے پنک سے اس کلر کا ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی ٹوٹی سپون نمک ہز بے جائے گا اور لال مرچ کوٹی ہوئے آپ چاہے تو پارڈر فارم ہی اس کا لیے ڈھائی ٹیبل سپون اور ڈھائی ٹیبل سپون ہمارے پاس یہاں پہ دھنی ہے اس کو ہم نے کوٹا ہوئے روست کر کے یہ شامل کرتے ہیں اب اس میں ہم گونہ کے جو بیسک مسال ہیں وہ ایڈ کریں گے تھوڑے دن پھنائی کرنے کے بعد ہم اس میں کونہ مسال آٹھ کریں گے اس کے انگیڈینز کیا کہیں ہم سے پہلے یہاں پہ پپلی لیے تقریباً چھ ساٹھ پیسیز ہیں اس کے کالی مرچ ٹو ٹی سپون آٹھ کر لیں گے جائفل جاویتری ہے تیز پتہ اور دالچینی کی سٹکس ہیں چھ سے ساتھ ہری لائچی ہے چھ ساتھ لونگیں ہیں اور ٹو ٹی سپون زیرہ ٹو ٹی سپون آٹھ کریں گے دو عدد بڑی لائچی ہیں ہم پہتے ہیں ان کو چار بھی کر سکیں لیکن یہ مسالہ دو کلو کے لحاظ سے بلکل ٹھیک ہے اور بہت ہی بہترین اور لیول کا ٹیچ تھا اس میں بلکل مسالے لیول تھے ان کو ہم نے پیس لیا اس میں سے ہم بلکل بھی کچھ مسالہ نہیں رکھیں گے یہ سارا مسالہ ایٹ کر دیں گے اس میں اب دہی ڈالیں گے یا پھر میں نے ون فورتھ کپ لیا ہے اور پیالے میں دہی لے لیا ہے اس سے ناپ کے ہم یوز کریں گے تو یہ دو کپ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ون فورتھ کپ کی میجرنگ کر کے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیں گے اسی کپ سے آپ ڈال لیجئے گا تھوڑی چیز کی بنائی سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ اس کا مسالہ زبردست لیول کا اچھا سا ہو بھنج ہے اور اس کا بہت اچھا ٹیکچر ہے دو تیر منٹ کے لئے لگ دوں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا ٹیکچر آگیا ہے اس کی بنائی چیزی ہو چکی ہے اب یہاں پہ ہم نے ایک پیالہ لے لیے اس میں آٹھ ٹیبل سپون اٹ کریں گے آٹے کے اور اس میں پانی ڈال کے اس کی چیزی لئی بنا لیں گے چکن ہمارا اچھے سے بھون چکا تھا اب یہاں پہ پانی اٹ کر لیں کتنا پانی ہے پیٹ کرنا چاہیے میں نے یہاں پہ دو گلاس اٹ کر لیں پانی کے اب میں اس میں لئی شامل کروں گی کیونکہ اس کو نان کے ساتھ سرف کرنے ہیں تو آپ کی مرضی آپ اس میں دو کپ شامل کریں ڈیٹ کپ یہاں پہ میں نے دو گلاس شامل کی ہیں اور لئی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم دس سے بارہ بند پکائیں گے اسے دس سے بارہ بند پکانے زیادہ نہیں پکائیے گا اتنا ہی اس میں آٹہ ڈال ہیں تو اس کی جو گریوی ہے وہ بہت ہی اچھے ٹیکچر کی ہو جائے دیکھیں دس سے بارہ بند پکنے کے بعد ہی اس طرح کا ہو گئے میں آپ کو سرف کر دیکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی گریوی کا ٹیکچر سمجھ آ جائے یہ دیکھیں اس طرح کیسی گریوی تیار ہوئی تو ہمارے مزیدار سی چکن کونہ کے ریسپی تیار ہو چکی ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے تھینکس فور وچنگ ملتے ہیں نیکس ریسپی میں جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی